اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم الله ویغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم رب شرح لي صدری ویسر لي امري وحل العقدتم من لسانی يفقه قولی اللہ منفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین محترم ناظرین تابقہ درس میں آپ کی خدمت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو علامتیں پیش کی گئی تھی پہلی علامت یہ پیش کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہمیشہ تمنا ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی ہمیشہ تمنا ہونی چاہیے یعنی وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو دوسری علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال نچھاور کرنے اور اپنی جان قربان کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہے دلائل کی روشنی میں گوشتہ درس میں وہ تمام باتیں پیش کی جا چکی ہیں ہم تیسری علامت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تیسری علامت کیا ہے یہ علامتیں اس لئے پیش کی جا رہی ہیں کیونکہ اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن محبت کی علامتیں بھی ہیں اگر میرے اندر آپ کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محبتیں صحیح ہیں سچی ہیں ورنہ پھر یہ ڈھونگ ہوگا اور زبانی جمع خرچ ہوگا اس کے کوئی فائدے نہیں ہوں گے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تیسری علامت ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تیسری علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامر کی تعمیل کی جائے اور نواہی سے اجتناب کیا جائے کیا مطلب ہے اس کا محبت کی تیسری علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے اور جس کام کے کرنے سے ہم کو پرہیز کرنے کی تاقید کی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے ذرا یہ دلائل کی روشنے میں ہم بات کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن شراب حرام ہوئی اس دن میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا اور یہ شراب سوکھے کشمش اور خجور کی بنی ہوئی تھی اور شراب کے حرام ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ نازل نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں الگ الگ انداز سے بیان کرتے ہوئے بتدریج اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے ذرا یہ اس بات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر شراب کے بارے میں سب سے پہلا حکم نازل ہوا سورہ بقرہ دو سو انیس اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ شراب میں فائدہ کم ہے نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے یہ پہلا حکم نازل ہوا دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر فورٹی تری اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یعنی جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑو اب تیسرا اور آخری حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور وہ ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبے کہ شراب اس سے بچو فجتنیبو جب فجتنیبو کی آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بچو یعنی یہ حرام ہونے کا فیصلہ تھا رب ذلجلہ علیہ وآلہ کرام کے طرف سے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ مکہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ شراب حرام ہو چکی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ جس وقت شراب حرام ہونے کے تعلق سے پکارا جا رہا تھا پکارنے والا پکار رہا تھا کہ رب ذلجلال والکرام نے شراب کو حرام کر دی ہے انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اس دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے گھر میں شراب پلا رہا تھا سوکے کھجوروں کی شراب تھی اور کشمش کی شراب تھی میں شراب پلا رہا تھا جیسے ہی شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو جتنے وہاں پر صحابہ اکرام تھے سارے کے سارے صحابہ اکرام نے شراب پینی چھوڑ دی یہاں تک کہ جن جن لوگوں کے پاس شراب سٹاک تھی انہوں نے زخیرہ کیا ہوا تھا سارے کی سارے لاکر راستے پر انڈیل دیتے ہیں یعنی اتنی شراب جو ہے وہ لوگ باقیدہ زخیرہ کر کے رکھتے تھے اور اس طریقے سے انہوں نے عمل کیا ذرا سوچے اور غور کریں کہ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شراب حرام ہو چکی ہے تو صحابہ اکرام فوراں اس پر عمل کر بیٹھے ایک آدمی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو محبت کی علامت یہ ہے کہ جس چیز کو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مت کرو اپنی زندگی بر اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے اگر مسلم معاشرے پر ایک نظر دوڑائی جائے تو آج دیکھ لیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو شراب پیتے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو غلط کام کرتے ہیں حرام کام کرتے ہیں جو چیز حرام ہیں اس کو اپنا رہے ہیں اللہ اکبر یاد رکھیے یہ چیز حرام ہے شراب کو اللہ تبارک و تعالی نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے جو چیز حرام ہے وہ قیامت تک کے لئے حرام اور جو چیز حلال ہے وہ قیامت تک کے لئے حلال ہے حلال چیزوں کو استعمال کیا جائے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم پر حرام قرار دی گئی ہیں لیکن ہم اس کو حلال سمجھ کر کے استعمال کر رہے ہیں جیسے جوا کھیلنا جوا کھیلنا حرام ہے لیکن مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جوا کھیلتا ہے زناکاری کرنا حرام ہے اور زناکاری اتنی عام ہے آج کہ کوئی بھی اس سے بچنے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زناکاری صرف کسی غیر عورت کے پاس جا کر کے سوئے رات گزارے یہ زناکاری نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں کان بھی زنا کرتے ہیں ہاتھ اور پیر بھی زنا کرتے ہیں دل بھی زنا کرتا ہے ذرا آپ سوچیں کہیں ان تمام چیزوں کی زناکاری میں ہم ملوث تو نہیں ہیں زناکاری حرام ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ لیکن آج مسلم معاشرے کے اندر ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مجھے تو نبی سے محبت ہے ہم کہیں گے جناب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی سے محبت ہے کیا وہ محبت کی علامتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں اتنا ہی نہیں ایک سود خور آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ایک سود کھانے والا آدمی سودی کاروبار کرنے والا جبکہ سود حرام ہے اسلام کے اندر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اسے آدمی کو ہو سکتی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف جمع خرچ کر رہے ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہم دھونگ رچا رہے ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی جو علامتیں ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں وہ اپنے اندر ہم پیدا کریں سود کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے اسلام نے جس چیز کو حرام کیا ہوا ہے وہ چیزیں ہمارے پاس اسکیموں کی شکلوں میں آتی ہیں فینانسوں کی شکلوں میں آتی ہیں بینکوں کی شکلوں میں آتی ہیں اور گلی محلے کے اندر یہ چھوٹے مٹے کاروبار چل رہے ہیں مسلمان اس کے اندر ملوث ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار لوگوں پر لعنت فرمائی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے سود لینے والے پر لعنت سود دینے والے پر لعنت سود پر گواہ بننے والے پر لعنت اور سودی کاروبار کے حساب و کتاب رکھنے والے پر یا حساب و کتاب چیک کرنے والے پر بھی لعنت ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہم حرام چیزوں سے بچنے کے لئے تیار نہیں ہیں کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے علم و عمل کے موضوع پر جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں عمل کے اندر یہ چیز ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس و لحاظ رکھیں نبی سے محبت کریں اور ساتھ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامتیں ہیں ان تمام علامتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تو تیسری علامت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ محبت کی تیسری علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو بجالانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا اب آئیے چوتی علامت ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں سنن ابو دعوت کے حوالے سے یہ روایت ہے حدیث نمبر ایک ہزار تیرانوے سنن بیحقی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کو سنت کے اعتبار سے صحیح قرار دیا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو بائٹ جاؤ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہیں فوراں بائٹ جاتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس آواز کو سنتے ہیں تو فوراں بائٹ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عبداللہ بن مسعود تم آگے آ سکتے ہو ذرا سوچیں اور غور کیجئے صحابہ اکرام اپنی زندگی کے اندر کتنا پیار عامل کیا کرتے تھے صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا تھا آپ جو کہتے کہ یہ کام کرو تو فوراں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے کہ یہ کام مت کرو صحبہ اکرام نہیں کرتے تھے ذرا یہ نوجوانوں کی ایک دکتی رگ پر میں ہاتھ رکھنے جا رہا ہوں کہ مسلم معاشرے میں آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری برائیاں ان کے اندر موجود ہیں مثال کے طور پر شراب پینا جوا کھیلنا جناکاری کرنا سگریٹ اور گھٹکے کا مسئلہ ہے ان تمام چیزوں کو لے کر آج ماباب بھی پریشان ہیں آج پیرنٹس بھی پریشان ہیں کہ ہماری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو ان حالات میں ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور فرما برداری کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس چیز سے آپ نے منع کیا ہے اس سے رکنے کی تاقید فرمائی ہے جیسے سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو دیں اس چیز کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تیسری علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کا کام جو بھی بتائیں ہیں اس پر چلنے کی کوشش کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے بچنے کی تاقید کی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی آخری علامت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی آخری علامت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور تعیید کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور تائید قسمانے میں ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی ہے اس شریعت اسلامیہ کا دفاع کرنا ذرا یہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسنت کے اندر صحیح سنت کے ساتھ نقل کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد رونے لگتی ہیں ان سے کہا گیا ان سے سوال کیا گیا آپ کیوں رو رہی ہیں رونے کی وجہ کیا ہے میں اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہیں اس بات کا تو رنج ہے غم ہے افسوس ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے لیکن میں جو رو رہی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں لیکن میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہو چکی تھی اب وہ منقطع ہو چکی ہے اس لئے میں اس پر رو رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تعیید ہے ان کو اس بات پر خوشی ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی وحی کو نازل کرتا قرآن کریم کے احکامات ہم پر نازل ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم اس پر عمل کیا کرتے تھے عجر و ثواب کے مستحق ہوتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہونا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رخصت ہو گئے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب وہ وحی کا سلسلہ منقتے ہو چکا ہے اب ہم پر وحی نازل ہونے والی نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اسلام کا دفاع کرتا رہے ہمیشہ اسلام کی مدد کرتا رہے اسلام کا دفاع کیسے کیا جائے اسلام کا دفاع خود عمل کر کے کیا جائے آج مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لئے اسلام کو بدنام کرنے کے لئے خود پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لئے اسلام کے دشمن نئے نئے حربیں لا رہے ہیں کسی نہ کسی انداز سے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تارید دنیا کو امن اور شانتی کی تعلیم دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحشد گردی کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر یا ساری دنیا کے اندر آج اس طریقے سے وبا یہ پھیلتی جا رہی ہے ان حالات میں ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنی زبانوں کے ذریعے سے اس بات کو کلیئر کریں اپنے زبانوں کے ذریعے سے اس بات کو واضح کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں قلم کے ذریعے سے واضح کریں اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و ذر سے نمازہ ہے ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو پنفلٹ ہیں چھوٹے چھوٹے جو کتابچے ہیں یا ایسی کتابیں شائع کریں جس کے ذریعے سے اسلام کے تعلق سے معلوم ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلوم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کا ایک ذریعہ ایک طریقہ یہ بھی ہے آج مسلمانوں کو جب ہم یہ سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو جواب میں محبت کا اظہار ہوتا ہے لیکن علامتیں ان کے اندر پائی نہیں جاتی ہیں سرسری طور پر ان باتوں کو پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کی ہمیشہ تمنا کرے اور دوسری علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ اپنی جان کو اور مال کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور چوتھی علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں مدد کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت متحرہ ہم کو دی ہے اس شریعت متحرہ کا دفاع کریں اور اس پر عمل کریں تب جا کر ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں تو یہ محبت کی کچھ علامتیں تھیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں اور سیرت کی نوشری میں آپ کی خدمت میں تمام باتیں پیش کی گئی ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ رب ذل جلال والکرام سے دعا ہے کہ رب ذل جلال والکرام ہم تمام کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو ہمیں اپنے آپ کے اندر ڈھونڈنے ٹرٹولنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و صلی اللہ علیہ نبی محمد و علیہ و صحبہ اجمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ